ہیلو گائز پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہانا چھپکے سے موماتا کو لے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سمر اے کے ممبرز انہیں پکڑ لیتے ہیں تب ہی ہانا کے دوست کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیم سمر اے کی ہینڈ گلیڈر لڑکی کو پکڑ لیا ہے تب ہی خنخار بیٹس ان پر حملہ کرتے ہیں ہانا آگے بڑھتی ہے اور بیٹس کو دور کرتی ہے تاکہ ہیرو اور اس کے کتے پر بھی بیٹس حملہ کرتے ہیں لیکن ٹیم سمر اے کے دوسرے ممبرز انہیں بچا لیتے ہیں اور وہ اس کتوں کی دیکھ بال کرتے ہیں ایک بار جب وہ سب ریلیکس ہو جاتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ہینڈ گلیڈنگ ٹیم کی ممبر کہاں ہے لڑکی کا نام کروری ہے اور اسے ٹیم آٹم اور ٹیم سپرنگ کے ممبرز نے بندی بنایا ہوا ہے اس کے بعد پھر سے کچھ بیٹس ان پر حملہ کرتے ہیں اور ٹیم کے کچھ ممبر بہت زخمی ہو جاتے ہیں ہارو کروری کو ازاد کرتی ہے اور وہ اپنے ٹیم سے مدد لینے جاتی ہے وہ اپنے ٹیم میٹس کو ساتھ لاکر زخمی لڑکی کا علاج کرنے واپس چلے آتے ہیں بہن نامی لڑکا اس گروپ کا ہیلنگ سپیشلسٹ ہے وہ سب کو جلدی ٹیک کرنے کے لیے اپنے فرسٹ ایٹ کٹ کا استعمال کرتا ہے یہ سب ہونے کے بعد قروری انہیں بتاتی ہے کہ بیٹس ایک لمبے عرصے سے ان کے لیے ایک ایشو رہے ہیں تو وہ بیٹس سے چھٹکارہ پانے کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے کیو سے بیٹس کو نکالنے کے لیے آگ کا دھوان استعمال کرتے ہیں پھر قروری اپنے ہینڈ گلیڈر کا استعمال کرتے ہوئے انہیں سخ لکڑی والی جگہ پر جمع کرتی ہے ہارو لکڑی کو مارتا ہے جس سے ایک ہائی پچ میٹیلک آواز پیدا ہوتی ہے بیٹس بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بڑی مونیٹر چھپکیلیا انہیں کھا جاتی ہیں دوسری جگہ سیل شپ میں ہباری کہتی ہے کہ وہ اور اس کی کزن ہوتارو کبھی کبھی یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہباری ایک پرانے اور نوبل فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ایک چوٹے بوس کی طرح برتاؤ کرتی ہے سیمی مورا اور نٹسو پر اپنے حکم چلاتی ہے اس بیج تینوں گروپ مل کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں چونکہ ٹیم سپرنگ اور ٹیم آٹم کے بہت سے میمبر سپیشل ٹیلنٹ کے بغیر ہیں اس لئے انہیں لکڑی کاٹنا اور باترون کی صفائی جیسے کاموں پر لگایا جاتا ہے اس رات ہارو اپنی موسیقی بجانے کے لیے میٹل کی سلاحوں کا استعمال کرتا ہے قروری بھی سننے آتی ہے اسے پیار ہو جاتا ہے جب ہارو چاند کی روشنی کے نیچے بیتون کا مون سناٹا پلے کرتا ہے لیکن اس سے سمر اے کے لیڈر انگو کو قروری کی جنتہ ہوتی ہے اور وہ ہارو کو مکہ مارتا ہے لیکن قروری درمیان میں آ کر کہتی ہے کہ انگو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرے اور کس کے ساتھ نہیں بعد میں سمر اے سپرنگ اور آٹم کے کچھ میمبرز پانی کی تلاش میں جاتے ہیں جب ہارو اکیلا ہوتا ہے کوئی اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے دلدل میں پینک دیتا ہے ہارو اور تاکا ہیرو دیکھنے جاتے ہیں جب آنگو کچھ بھی کہنے سے آوائٹ کرتا ہے ہارو اور تاکا ہیرو لاتھیوں کی آواز سنتے ہیں اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں ہارو تقریباً ڈوب رہا ہوتا ہے لیکن ہارو اسے وقت پر بچاتی ہے ہارو آنگو کو دوشی مانتی ہے کہ اس نے ہارو پر حملہ کرنے کے لیے کسی اور کو بیجا وہ اس وقت تک لڑتے ہیں جب تک کہ سمر اے ہانا کے چاکو کو نوٹس نہ کر لے کیونکہ وہ بھی اس طرح کا سیم یوز کرتے ہیں ہانا کہتی ہے کہ یہ اس کے فادر پروفیسر تکاشی کا ہے وہ انہیں وہ تصویر دکھاتی ہے جو اسے ملی تھی ٹیم سمر اے شاک ہو جاتے ہیں کیونکہ پروفیسر تکاشی ان کی ٹریننگ کے دوران ان کے سپروائزر میں سے ایک تھے اور وہ سب پروفیسر تکاشی سے اس مشکل ٹریننگ کے لیے نفرت کرتے ہیں جس سے وہ گزارے گئے تھے ہانا خود کنفیوز ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے فادر سیون سیرز پروجیکٹ میں شامل تھے انگو ان تمام ٹریننگ کے بارے میں سوچتا ہے جو اس نے اور اس کی دوستوں نے کی تھی جب سے وہ بچے تھے وہ میٹی اور اپوکلپس کے لیے تیار تھے انگو کا شیگرو نام کا ایک بیس فرینڈ تھا لیکن اس نے ٹریننگ میں بہت سٹرگل کیا اس بیچ انگو اور ریو نامی ایک اور لڑکا ہر چیز میں بیس پرفارمز دکھا رہے تھے صرف بیس سیون کو صدق کیا جانے والا تھا جبکہ اچھی پرفارمز نہ دکھانے والے کو نکال دیا جائے گا اس لئے انگو شیگرو کے بارے میں بہت فکر مند ہے ایک دن انگو ایک سپروائزر کو ماننے کی وجہ سے مشکل میں پڑ جاتا ہے سزا کے طور پر اسے جانوروں کے خون اور ہڈیوں سے برے ہوئے برطن میں ڈال دیا جاتا ہے وہاں اسے ایک ہاتھ نظر آتا ہے اور اس ہاتھ میں ایک کڑا ہے اور وہ کڑا ان لڑکیوں میں سے ایک کا تھا جسے نکال دیا گیا تھا انگو کو پتہ چل جاتا ہے کہ جن بچوں کو نکال دیا جاتا ہے وہ دراصل مارے جاتے ہیں اور قاد میں بدل جاتے ہیں جب انگو واپس جاتا ہے وہ تورن شیگرو کو مزید محنت کرنے کا کہتا ہے لیکن ظاہر ہے وہ نہیں بتاتا کہ اس نے کیا دیکھا انگو خود زیادہ سیریس ہو جاتا ہے اور خود بھی زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے شیگرو اپنے اور انگو کے درمیان ٹیلنٹ کے فرق کو دن بہ دن بڑھتا ہوا دیکھتا ہے اسے انگو پر ڈیپینڈنٹ ہونے سے اتنی نفرت ہوتی ہے کہ وہ اس سے خود کو دور کرنے لگتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیسیلٹی میں چھوٹے چھوٹے ایکسیجن ہونے لگتے ہیں اور بچے ایک ایک کر کے مرنے لگتے ہیں ایک دن ان کی فیسیلٹی میں آگ لگ گئی سب کو احساس ہوتا ہے کہ یہ سروائیول کا آخری ٹیسٹ ہے تو انگو جاتا ہے اور سامان جمع کرتا ہے وہ شیگرو کے لیے بھی سامان لاتا ہے جس سے وہ اپنے آپ سے اور بھی مایوس ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ ہر طرف باگتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف وجہ سے سٹوڈنٹ ایک ایک کر کے مرتے چلے جاتے ہیں کروری کی سب سے اچھی دوست بھی چٹان کے نیچے دب کر مر گری شیگرو کو اب بھی اس بات سے نفرت ہے کہ انگو اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے وہ انگو پر چیختا ہے کہ وہ اسے ایک کمزور لڑکا سمجھتا ہے دوسرے میمبرز بھی بہت تکلیف اور مشکلات سے گزرتے ہیں پروفیسر تکاشی انگو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پانچ لوگ پہلے ہی سیلیک کر لیے گئے ہیں صرف دو جگہ باقی ہیں انگو شیگرو اور ریو کے لیے یعنی ان میں سے ایک کب مرنا ہوگا کہیں اور اوکائی نامی ایک لڑکا شیگرو کو ڈھون لیتا ہے سامان کے دو بیگز لینے پر وہ انگو پر غصہ ہے تو وہ شیگرو کو کیڈنیپ کر لیتا ہے پھر وہ انگو کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے لائٹ کے استعمال کرتا ہے ریو بھی اسے دیکھتا ہے جب انگو قریب آتا ہے اوکائی اسے ایک ہول میں دکیل دیتا ہے شیگرو مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اوکائی کے پاس گن ہے شیگرو کہتا ہے کہ انگو بہت قابل ہے جو فیوچر میں جانے کا حق رکھتا ہے ریو بھی مانتا ہے اور وہ ایک بم آگ میں پینکتا ہے جس سے ڈسٹرکشن پیدا ہوتی ہے شیگرو اوکائی سے ازاد ہو جاتا ہے اس بیج ہول میں نیچے انگو کی ٹانگ میں چھوٹ آئی ہے تو وہ اوپر نہیں چڑ سکتا تو شیگرو اسے بچانے کے لیے اندر جاتا ہے ریو بھی مدد کے لیے آگے آتا ہے لیکن اچانک پروفیسر ان کی رسیہ کارڈ دیتے ہیں شیگرو انگو کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا ہے اس لیے وہ اسے اوپر لانے کے لیے رسیوں پر چڑھنے کا ایک سسٹم بناتا ہے لیکن وہ اور انگو پسلتے ہیں اور وہ دونوں رسیوں پر لٹک جاتے ہیں ریو ان کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے ایک کو ہی بچانے کا فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ شیگرو کی رسیہ کارتا ہے شیگرو گرتے ہی مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے کہ آخر کار وہ انگو کے لیے کچھ کر سکا یہ دیکھ کر تکاشی ریو اور انگو کو آخری دو میمبر سلک ہونے پر مبارک بات دیتا ہے حالانکہ ساتو سٹوڈنٹ بلکل صدمے میں ہیں ان میں سے کوئی بھی اس پروجیکٹ کو جاری نہیں رکھنا چاہتا لیکن ایک سپروائزر جس کا نام انامی ہے انہیں تپن مرتا ہے اور انہیں کرائی جونکس لیپ میں لے جاتا ہے اور اسی لئے جب وہ جا گئے تو انہوں نے اسے مار ڈالا انگو اب بھی پوری سیچویشن سے صدمے کا شکار ہے ٹیم سمر اے ہانا سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کانام نامی شخص کو جانتی ہے جو سیون سٹیٹس پروجیکٹ کے لیڈر میں سے ایک تھا ان کا کہنا ہے کہ لیڈروں نے خفیہ طور پر دیریپر نامی شخص کو کسی ایک گروپ میں شامل کیا اور یہ کانام نامی شخص ہو سکتا ہے ریپر کا کام ہے ٹیموں پر حملہ کرنا تاکہ وہ اور بھی سٹرونگ ہو جائے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ ریپر ان کے درمیان کون ہے آنگو کو شک ہے کہ ریپر ہانا ہے کیونکہ وہ پروفیسر تاکاشی کی بیٹی ہے تو وہ انڈائریک سزا کے طور پر اسے زیادہ کام دیتا ہے ہانا گروپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک آوٹ کاز جیسا برتو کیا جا رہا ہے ہارو اور تاکہیرو بھی اس کے ساتھ آنے پر راضی ہیں لیکن آنگو اسے روکتا ہے اور اسے زبردستی ایک کمرے میں لے جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اپنے فادر کے ہر کام کا بدلہ چکائے گی آنگو اس کے کپڑے اتار کر زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میڈونہ نائمی ایک اور سمر اے کی ممبر آتی ہے اور اسے روکتی ہے ہانا وہاں سے باگ جاتی ہے ہانا جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے رونا شروع کر دیتی ہے وہ اس وقت کے بارے میں سوچتی ہے جب آراشی نے اسے کچھ گنڈو سے بچایا تھا اس بیٹ سیل شپ کسی چیز سے پانس جاتا ہے تو آراشی اور باقی ممبر نیچے اترتے ہیں جہاں انہیں ٹیم ایٹم کا چھوڑا ہوا ویلج ملتا ہے جب وہ انویسٹگیٹ کرتے ہیں نٹسو کو وہ نوٹ ملتا ہے جو ہانا نے آراشی کے لئے چھوڑا تھا لیکن وہ اسے چھپاتی ہے لیکن سیمی مراو خط چین لیتا ہے اور سچ جان جاتا ہے سیمی مراو اصل میں اس کا آراشی کے لئے فیلنگز کو سپورٹ کرتا ہے لیکن اس سے وہ کہتا ہے کہ اسے آراشی کو خط دے کر صحیح کام کرنا چاہیے تب ہی ماتسوری اور موزو وہاں پہنچ گئے وہ انہیں بتاتی ہے کہ بوٹان اور دوسرے مرنے والے ہیں وہ سب اس جگہ جاتے ہیں اور سمر بی کے ممبرز کو کوت کر نکالتے ہیں جہاں پر وہ پس گئے تھے ہوتارو اور اس کی بگڑی ہوئی کزن ہباری بھی ملتے ہیں ہوتارو بہت خوش ہوتی ہے جبکہ ہباری اب بھی بہت سی اٹیچور دکھاتی ہے بعد میں نٹسو خط جا کر آراشی کو دے دیتی ہے سیمی موراو جلدی سے اسے یہ کہہ کر بچا لیتا ہے کہ وہ یہ خط چپانے والا تھا دوسری جگہ ہانا تاکہ ہیرو اور ہارو جانے کی تیاری کرتے ہیں ٹیم آٹم کی دوسری لڑیاں نہیں چاہتی کہ وہ چلے جائے لیکن وہ اس کے فیصلوں کی عزت کرتے ہیں جیسے ہی وہ چپکے سے باہر نکلنے والے ہوتے ہیں ریو اندر آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک کیو کے اندر گہرائی میں میٹا پانی جمع کرنے کے مشن پر جا رہے ہیں اور وہ ہانا کو ساتھ آنے کا حکم دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اس طرح کی اور ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے تینکس فور ووچنگ